ناظرین آج کے دن حزباللہ نے اسرائیلی اسلحہ فیکٹریز کو نشانے کے اوپر لے لیا ہے اور ان کو خاص طور پر جائے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ساتھ جو اسرائیل کی حساس ملٹری بیسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے مختلف شہروں کے اندر اور وہاں سے اسرائیلی کیجویلٹیز کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ صدرن لیبنان کے اندر جو زمینی جنگ جاری ہے وہاں سے بھی اسرائیل کی بہت بڑی ہلاکتوں کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں اور حزباللہ کی جانب سے آج ایک اور ایسا کام کیا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا حزباللہ نے ناظرین آج ایک ایویکویشن آرڈر جاری کر دیا ہے جس نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیا ہے کہ حزباللہ اب کرنے کیا جاری ہے پچیس کلومیٹر تک کے ایریا کے اندر جہاں پر لاکھوں اسرائیلی موجود ہیں ان کو ایمیجیٹلی لیو کرنے کا آرڈر کر دیا گیا ہے یہ پہلی بار حزباللہ کی جانب سے ہوا ہے لاکھوں اسرائیلی جہاں پر موجود ہیں انہوں نے ایمیجیٹلی ان کو لیو کرنے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ اب آپ تمام ہمارے نشانے کے اوپر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو اس طرح سے ایسٹیمیٹ کیا جارہا ہے کہ حزباللہ اب مزید بڑے اٹیکس کرنے جارہی ہیں کیونکہ اس لیول کے ایویکویشن آرڈرز انہوں نے نہیں دیئے ہیں تو شاید اب بالکل ایک نئی ریالیٹی کا آغاز ہے وہ حزباللہ کی جانب سے ہونے جارہا ہے ساتھ ایران سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے اوفیشلی یہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ وہ رسپونڈ کرنے جارہے ہیں اس کا ہمیں انتظار کر رہے تھے کہ ایران اوفیشلی کیا موقف دیتا ہے تو ایران نے کہا ہے کہ وہ رسپونڈ کرنے جارہے ہیں یونائٹی نیشن کو ان کی جانب سے لیٹر بھی لکھا گیا ہے ریجنل جو کوارڈینیشنز ہیں وہ بھی اس وقت جاری ہیں اور ایک انٹیشپ لانگ رینج مزید بھی آج پہلی بار ایران کی جانب سے انویل کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ایران کے جو تازہ ترین حملے ہیں تین بڑے اپریشنز ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال وڈیو آپ تک پہنچے گئے از ان شروعات ہم ایران سے کرتے ہیں کیونکہ ایران کا اس وقت افیشل سٹیڈمنٹ آ چکا ہے کہ وہ رسپونڈ کرنے جارہے ہیں اس سے پہلے مختلف ایسٹیمنٹ تھا کہ ایران کیا کرے گا تو ایران نے اب سرکاری سطح کے پر کہہ دیا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے اور یونائٹن نیشن کو ایران کی جانب سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا لیجٹیمنٹ رائٹ ہے ٹو رسپونڈ کیونکہ اسرائیل نے ہمارے پر حملہ کیا تو ہم بھی اس پر اٹیک کریں گے اچھا اس جنگ کے اندر ناظرین ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بہت ساری انہونیاں ہوئی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں اور مزید آگے چل کر ہوں گی کچھ بھی اس میں ہم جائے وہ اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ والی چیز تو نہیں ہونے والی ہے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو اس وقت چیزیں پہنچ رہی ہیں ہمارے تک کہ ایران اس طرح رسپونڈ نہیں کرنے جارہا ہے جس طرح یکو مکتو برکوش نے کیا تھا یعنی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایران اس طرح سے رسپونڈ کرے گا جیسے کانسلیٹ پر اٹیک ہوا تھا جیسے اسماعیل حانیہ کو نشانہ بنایا گیا تو رسپونڈ کیا مزائل فائر کیے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے وہ رسپونڈ ضرور کریں گے لیکن وہ کسی اور صورت کے اندر ہو سکتا ہے وہ سائبر اٹیک ہو سکتا ہے وہ کوئی انٹیلیجس مشن ہو سکتا ہے اور جیسے ایران کی آمڈ فورس نے ابھی سٹیرمنٹ جاری کیا کہ we will respond at appropriate time our appropriate time کب ہوگا تو اس کو آپ بس یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم رسپونڈ کریں گے ہمارے پاس حقہ حاصل ہے تو وہ بعد میں پھر دیکھی جائے گی تو اصل بات نظرین یہ ہے کہ جو پہلے ایک سینیریو تھا جو ہم اس اسرائیلی حملے سے بہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران جہاں وہ تیار ہے اور ایران کہہ رہا تھا کہ وہ امیجیٹلی رسپونڈ کرے گا ایک ہزار میزائل ڈپلائے ہو چکے نیو یورک ٹائم کی سٹوری کے مطابق تو وہ سینیریو نہیں ہے اب وہ کہہ رہے ہیں رسپونڈ کریں گے تو یہ وہ رسپونڈ نہیں ہے جو وہ پہلے بات کر رہے تھے اب وہ سینیریو بدل چکا ہے اور بدلہ کیوں ہے اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اسرائیل کا حملہ نکام ترین حملہ تھا جو سینسٹیو ٹارگٹ سے کسی کو وہ ہٹ نہیں کر سکا ایک دو ریڈار سائٹس انہوں نے ہٹ کی ہیں تو بالکل ایک کمزور حملہ تھا اور ان کی اپنی حظیمت ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر ایک پریشر کریئٹ ہو چکا ہے یورپین گورنمنٹس کے اوپر پریشر ہے ویسٹ کے اوپر پریشر ہے کہ اب اس جنرل سائٹ کو رکھنا چاہیے تو اس میں سٹرٹیجیکلی یہ وائز فیصلہ یہ اکل مند فیصلہ نہیں ہوگا کہ ایران جو وہ اس میں رسپونڈ کرے باقی اٹیکس ہو رہے ہیں حزباللہ کر رہی ہے حوسی کر رہے ہیں عراق کر رہے ہیں تو کوئی بھی داگ دے گا کیونکہ جو رسپونڈس لسٹ ہے وہ تو ابھی بہت لمبی ہے دیکھیں وہاں پر لاکھوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں تو ادھر لیبنان کے اندر کانٹینویسلی ممباری ہو رہی ہے تو رسپونڈس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے تو کوئی بھی اٹیک کر دے گا لیکن جو سینیریو بن رہا تھا وہ سینیریو بالکل نہیں ہے باقی دیکھتے ہیں کہ ایران اس حوالے سے مزید کیا کرے گا آپ کو بس یہ کلیر ہونا ہے کہ کوئی مزائل اٹیک اس طرح کا نہیں ہونے والا اور کیوں نہیں ہونے والا اس کی وجہات بھی ہم پچھلی وڈیوز میں تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نتنجاو کا مقصد ہی ڈریک کرنا تھا جو کہ ایران نے بڑی کامیابی سے وہ فیز جیت لیا ہے اب ساری جو توجہ ہے سب سے پہلے سب زیادہ پریشر کریٹ کر کے سیز فائر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ غزہ میں جو فلسطینی ہیں وہ بہت مشکل ترین اس وقت حالت کے اندر ہے آپ شمالی غزہ میں دیکھئے وہاں پر خوراک پانی میڈیسن سب انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ جو بمباری ہوتی ہے ان کو بھی باڈیز کو اندر سے ریکوور نہیں کیا جا پا رہا ہے کیونکہ ریسکیوٹی میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتی ہیں تو یہ اتنا بڑا انسانیت کا علمیہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو اصل بات تو غزہ ہے نا اصل جنگ تو غزہ کی ہے وہاں پر فوکس کرنا اسرائیل تو یہ چاہے گا کہ توجہ ایران کے پر رہے توجہ لیبنان کے پر رہے یمن کے پر رہے نہیں یہ نہیں ہے اصل یہ نہیں ہے اصل غزہ ہے تو توجہ غزہ سے نہیں اٹھنی چاہیے ایفرٹس غزہ سے پیچھے نہیں ہونی چاہیے تمام آپ کی جو ایفرٹس ہیں ان کی ڈائریکشنز غزہ کے طرف ہونی چاہیے اور غزہ میں ٹاپ پریارٹی کیا ہے سیز فار کروانا تو اس جنگ کو ڈریک کرنا کسی کے فائدے میں نہیں ہے فلسطین کے فائدے میں بھی نہیں ہے جب جنگ پھیل جائے تو وہ تو لڑی رہے ہیں لیکن اس کو آگے سے آگے لے کر چلنا یعنی سیز فار اگر ہو تو وہ ٹاپ پریارٹی ہے تو اس کے لیے کوشش ہونا بہت ضروری ہے اسی درمیان ایران کی جانب سے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس پر بلایا گیا ہے اور ایران نے ساتھ کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بے مانی ہے کچھ کرے گا نہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر فرنٹ کے اوپر اور آپ نے جو ایران کی سٹریٹیجی اس پوری جنگ کے ادھر سمجھی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ایران ہر فورم کے اوپر اسرائیل کو کنفرنٹ کرتا ہے ایران نے جس طرح پورے ریجن کا دورہ کیا آپ نے اس کے سمراد دیکھے کہ کس طرح اسلامی دنیا جب وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس لیے ڈیپلمیٹک پولیٹیکل اکنومک میلٹری ہر محاض کے اوپر اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے سیکیورٹی کاؤنسل یونٹی نیشن کے ساتھ انگیجمنٹ باقی نیشن کے ساتھ انگیجمنٹ تو تمام جو فورمز ہیں ہر ایک جگہ پر ایران کوئی میدان اسرائیل کے لئے کھلا نہیں چھوڑ رہا بلکہ ہر جگہ پر اپنی پریزنس دے رہا ہے اور اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے کنفرنٹ کر رہا ہے اور یہ زبردست پولیسی ہے اس پولیسی کو مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا دنیا ایران کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اچھا اب تمام ریجنل کنٹریز کے ساتھ ون بائی ون ان کی ٹیلی فوننگ رابطے ہو رہے ہیں اس وقت مصر قطر اور شام ان تین ملکوں سے ابھی کچھ دیر پہلے کالز ایران کو ریسیب ہوئی ہیں ایران کے فورم میریسٹر کو اور انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے تازہ ترین صورتحال کے اوپر اور ایران نے ان کو کنوے کیا ہے کہ ہم ریسپونس کرنے کا حق حاصل رکھتے ہیں یہ وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں اور ساتھ ایران نے یعنی جو بیسک انڈسینڈنگ ہے کہ اسرائیل کو مل کر کنفرنڈ کرنا ہے اس کو روکنا ہے یہ وہ چیزیں دوبارہ سے اچھا اسی درمیان ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایران نے انٹیشم میزائل جو ہے وہ لانچ کیا اپنا مطلب انٹیشم میزائل آج انہوں نے انویل کیا ہے پہلی بار وہ ساملے لے کر آئے ہیں اس کی جو رینج ہے 300 کلومیٹر ہے اور یہ بہت کامیاب اس کا تجربہ ہوا ہے تو ایران اپنی ملٹری ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانس کر رہا ہے اور اپنا جو ملٹری آرسینل ہے اس کو مسلسل بڑھاتا جال جا رہا ہے تو ان کے آرسینل کے اندر اب یہ انٹیشم میزائل جو کہ 300 کلومیٹر کی رینج کے اندر اٹیک کر سکتا ہے بڑی ایکوریسی کے ساتھ آج جناب انہوں نے یہ بنا کر کامیاب تجربہ کیا ہے اچھا آپ ناظرین جو حزباللہ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں حزباللہ تو تابر تورٹ اٹیک کر رہا ہے یعنی جو ایران کے پر کل اٹیک ہوا تو اسرائیل میں یہ ایسٹیمیٹ تھا کہ اس دن تو انہی کا پلڑا بھاری رہے گا اور انہی کا غلبہ رہے گا کہ ہر طرح وہی ان کی ڈومینس نظر آئے گی لیکن وہ سارا ایک تو حملہ بیک فائر کر گیا اور الٹا حظیمت اٹھانا پڑی اور جو عزباللہ کے حملے ہیں وہ ایک لمحہ بھی نہیں تھمیں ہیں بلکہ جس پیز کے ساتھ روزانہ گراف بڑھ رہا تھا اسی کے ساتھ بڑھا ہے تو آج بروز اتوار وہاں سے ایک بڑی تبدیلی عزباللہ کے حملوں میں یہ نظر آ رہی ہے کہ جو اسلحہ فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی ٹاؤن، سٹرنمنٹ، شہر وہ تو نشانہ بانی رہے ہیں لیکن خاص ٹارگٹ کر کے اسلحہ فیکٹریز پھر حساس ترین بیسز جن کو پہلے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے اور کچھ کو روزانہ ہی نشانہ بنایا جاتا ہے دیکھیں کسی روز جا کر ان کے ڈائریکٹ مزال نہیں ٹھکرائیں گے تو وہ روزانہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ ہر ایک ملٹری سائٹ کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دینا چاہتے ہیں تو کچھ پانچ سات ایسی بیسز ہیں جو روزانہ ہی وہ ہٹ کرتے ہیں روزانہ ان کے پر مزال داغتے ہیں اچھا تو بڑے ایمپیکٹفول حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں اور زیادہ تر یہ جو اسلحہ فیکٹریز ہیں یہ نہاریا اور اکر ان دونوں سٹیز اور پھر ان کی سراؤنڈنگز کے اندر سفید اور ان کے درمیان جو واقعہ علاقے ہیں وہاں پر جو فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر جو بیسز ہیں وہ تو آل اکراؤس اسرائیل آپ کہہ سکتے ہیں جہاں تک بیٹل فیلڈ ہے ہائفہ سے تل عویب اور وہ ساری ایڈیاز وہاں پر جو بیسز ہیں وہ اس وقت نشانہ بنی ہیں اور کنفرمیشنز آ رہی ہیں کہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان حملوں کے اندر کیجویلٹیز ہوئی ہیں اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے اور آپ اندازہ کریے کس لیول کی فیکٹریز ہیں جو ائرکرافٹس کے پارٹس بناتی ہیں اس جنگ میں سب سے بڑا کردار تو ان کی ائر فورس کر آیا تو ان کی ائر فورس کے لیے ان کے تیاروں کے لیے جو پارٹس بناتی ہیں جو فیکٹریز آج ان کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے اور سات مختلف کارز انڈر اٹیک آئی ہیں یعنی مختلف شہروں مختلف جگہ پر جو راکٹس آ کر گرے ہیں بہت ساری کارز ڈائلیکٹلی نشانہ بنی ہیں وہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں صدرین لیبنین میں جو زمینی جنگ ہیں وہاں پر ان کی کیجویلٹیز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئی ہیں تو اب میں یہ تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا کی زبانی بہت بڑے دھماکے نہاریہ میں جناب سنے گئے اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے سائنن ساؤنڈی نہاریہ اور سراؤننگ سیٹلمنٹس آن ڈا اککوپائیڈ نوردن پلسٹینین کوسٹ فالونگ ڈیٹیکشن آف انریکگنائزڈ ائرکرافٹ یہ جو ساری بڑے آپریشنز ہوتے ہیں یا تو یہ کوالیٹیٹیف جو ویپنز ہوتے ہیں یا پھر ڈرونز کے ساتھ یہ عملی کیا جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے انریکگنائزڈ ڈرونز جو ہیں وہ بہرہ روم والی سائیڈ پہ دیکھے جا رہے ہیں کوسٹل ایریاز میں دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں کوسٹل سٹیز ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں اس ڈریکشن سے جو ڈرونز ہیں جو انریکگنائزڈ ہیں وہ جناب داخل ہو رہے ہیں سائرنز بجھ رہے ہیں ڈرونز ٹرائک فیکٹری نیر نہاریہ سائرنز ہیڈ ناٹ ساؤنڈڈ بیفور اینڈ فیکٹری کو اٹ کرنے سے بہلے کوئی وہاں پر اس ایریا میں سائرنز نہیں بجھے کیونکہ یہ سب سے زیادہ انہوں نے پروٹیکٹڈ ایریا رکھا ہوا تھا بڑا جو سوفیسٹیکیٹڈ ایر ڈیفینس ہے یہاں پر نصب کیا ہوا تھا کیونکہ فیکٹری بہت ایمپورٹن تھی کون سے ہی فیکٹری تھی فیکٹری ٹارگیٹڈ بائی حجباللہ بڑی حساس بڑی ایمپورٹن جنگ کے اندر سب سے زیادہ کردار اسلحہ فیکٹریز کا ہی تو ہوتا ہے اسلحہ فیکٹریز کا کام نہیں رکنا چاہیے اور پھر اسلحہ فیکٹریز ہی تو جنگ جتواتی ہیں وہیں پر نئے نئے انٹروینشنز ہوتی ہیں وہیں پر نئے نئے اتھیار بنتے ہیں جو مخالف کے اتھیار ہوتے ہیں ان کو کنفرنٹ بھی انہیے اسلحہ فیکٹریز کے اندر کیا جاتا ہے جو کوئی نیا اتیار لانچ ہوا ہے اس کو فوری اسلحہ فیکٹریز میں بھیجا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے جیسے آج کل ڈرون اس بلہ نے فائر کیے ہوئے ہیں تو اس وقت اسرائیل کی ٹاپ پریورٹی ان تمام فیکٹریز کے اندر جو ہے یا ویسٹ میں بھی وہ ڈرونز بھیجے گئے ہیں کہ ان ڈرونز کو ایڈیفنس کس طرح سے کرنا ہے 5.2 بلین ڈالرز جو امریکہ نے ہنگاوی طور پر جاری کی ہے وہ کس لئے کی ہے کہ ان ڈرونز کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے تو اسلحہ فیکٹریز کی اپنی ہمیں ڈرون ڈیلیکٹلی ہٹ فیکٹری نیر ایکر اس کے لبا ایکر کے اندر فیکٹری کو ہٹ کیا گیا ہزبولہ ڈرونز ہٹ سیکیورٹی انڈسٹریز فیکٹری نیر ایکر اسلحہ فیکٹری ملہ بڑی امپورٹنڈ جو سیکیورٹی فیکٹری ہے دا مارچ ڈیٹ ایکسپلوڈڈڈ اس کے لبا ایکر اور سفید کے درمیان جو ایریا ہے وہاں پر ڈرون آکا ٹکرائے ہیں اور انڈسٹریل زون ہے وہاں پر ڈرون آکا ٹکرائے ہیں اور وہاں پر کیجویلٹیز کی ریپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں بہت ساری آگ لگی ہوئی ہے اور بہت بڑا ڈیمیج ہوئی ہے وہ کارز کو دکھا جا رہا ہے انفرسکچر اور روڈز ان دا نورٹھ از ایرزلٹ آف دا میزال فرام لیبنان بہت ساری آگ ایکسٹینسیف ڈیمیج ٹو کارز اور بہت سارا انفرسکچر اور روڈز تباہ ہو چکے ہیں ایز ایرزلٹ فرام میزال فرام لیبنان ٹھیک ہے تو اتنا بڑا ملب یہ آج اٹیک ہوا ہے فیکٹریز آپ کے سامنے جو نشانہ بنی ہیں یہ کتنا حساس ہے دیکھیں روڈز تباہ کر رہی ہے ایزباللہ ان کے پاس ایر فورس نہیں ہے کاروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے اس سے بڑا پینک اور خوف اسرائیل کے اندر کیا ہو سکتا ہے یعنی کوئی بلڈنگز میں بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی سڑکوں کے اوپر چلتا ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے کاروں کے اندر چلتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے یعنی جو ایک انسیکیورٹی کی فضاء ہے جو ایزباللہ میں بیلے کبھی نہیں تھی وہ ایزباللہ نے پوری طرح سے کریئٹ کی ہے یہ ایزباللہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو انسیکیورٹی کے وہاں پر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ایزباللہ کے حملوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اگر غزہ میں ایزباللہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو پھر ان اوکوپیڈ ایزباللہ کے اندر بھی کوئی محفوظ نہیں ہوگا ایزباللہ کے مرزالوں کے ساتھ اور یہ پیس آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو حسن نسول اللہ دیریکشنز دی تھی کہ بغیر لیمٹس اور بغیر ذابتوں کے وہی چیزیں جو ہیں وہ ایزباللہ انپلیمنٹ کر رہی ہے اس سے ایک چیز بھی آگے پیچھے ایزباللہ ہٹی نہیں ہے جو حسن نسول اللہ کی جو چیزیں تھی تو بہت بڑی یہ بات ہے کہ کاریں اور سیورل کارز بتا رہے ہیں کہ ہیٹ ہو رہی ہیں ایکسٹینسیو ڈیمیج اب یہ ہیڈ آف دا نہاریہ سیٹلمنٹ کیا کہہ رہے ہیں کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز یہاں پر کھلنے والے نہیں ہیں کیونکہ جو حالات ہیں اس میں ریموٹ ایڈوکیشن ہو گھر سے بیٹھ کر پڑھیں ہزباللہ شیلز ویریس اسریلی سائٹس بیسز ایز آپریشنز پرسیسٹ اس کے علاوہ دیگر جو فضائی حملے ہوئے ہیں اس میں بیسز کو خاص طور پر ہٹ کیا گیا ہے ہزباللہ کانٹینیوز اٹیکنگ اسریلی ملٹری سائٹس انفریکٹنگ میسیف ڈیمیج اپون دا اسریلی اکیپیشن فورسز اینڈ میلٹری کیپیبلیٹیز اس میں سکوارڈرن آف اٹیک ڈرونز کے ساتھ نورہ بیس ہے یہ سٹی آف افولہ میں اس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ علیلت نظرین بیس ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ کوالیٹیٹیو میزال کے ساتھ اس کو ہٹ کیا گیا ہے کوالیٹیٹیو یعنی جو ہائی ٹیک ویپنز ہیں جو نمبر ون کٹیگری کے اندر ویپنز آتے ہیں ان کے ساتھ علیلت بیس کو جناب ہٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ شغیرہ بیس ہے آپ ذرا اندازہ کریے یہ ملک کوئی اسلامی دنیا کی منظم آرمی نہیں ہے یہ لیبران کی نیشنل آرمی نہیں ہے یہ کسی بھی اسلامی ملک کی نیشنل آرمی نہیں ہے یہ حضباللہ ہے جو ابھی تک ایک نون سٹیٹ ایکٹر کے طور پر جانا جاتا ہے آپ اندازہ تو کہنے اتنی بیسز اور اتنی فیکٹریز اور اتنے شہر اور اتنی کاریں کو حد اور زمینی جنگ الگ سے لڑی جاری اس کے سٹیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اذا آپ دیکھئے کہ اسرائیل کے ساتھ ہوگیا رہی ہے تو شغیرہ بیس بھی ہٹ ہو گئی اس کے علاوہ شمیرہ سیٹلمنٹس کے اندر گیدرنگ کو گائیڈنڈ ویزائلوں کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا راکٹس فائرڈ فرم لیبنن کاؤس ویری لارج فائر ان دا نورٹ اسپیشلی ان دا ہولا ریجن ہولا ریجن کے اندر خاص طور پر اور باقی بہت ساری سیٹلمنٹس کے اندر لارج فائر اس وقت دیکھی جاری ہے اچھا اب اگر ہم زمینی جنگ کی بات کریں جو سدرن لیبنن میں لڑی جا رہی ہے ساتھ تازہ ترین اسرائیلی فوجیوں کی حالاتوں کی خبریں آ رہی ہیں ٹاک آف فائیو ڈیڈ ان دا رینکس آف دا آرمی ان کلیشنز بید ہزباللہ ان سدرن لیبنن پانچ یہ کنفرم ہو رہے ہیں ٹو اسرائیلی سولڈرز کل دیورنگ بیٹل ان سدرن لیبنن دو ایک اور واقعی کے اندر اس وقت تازہ ترین رپورٹس کا مطابق مارے گئے ہیں اور ذرا آگئی بات سنیے جو کل کے سٹیٹس ہیں ہفتے والے دن جو انہوں نے اپنی طور سے ایک نئی ریالیٹی کا اور میڈل اس میں پاور شفٹ کا ایک فیصلہ کیا ایران پر اٹیک کر کے کل کے دن کے آج سٹیٹس سامنے آئے ہیں سکسٹی تھری اسرائیلی کیویلٹیز ہوئی ہیں سدرن لیبنن کے درصرف یہ اسرائیل نے خود ایڈمٹ کیا ہے سکسٹی تھری اسرائیلی کیویلٹیز بروز ہفتہ اسرائیل کی ہوئی ہیں مجھے بتائیے اس سے اور بڑی شکست اسرائیل کو کیا ہوگی تو اس لیے بہت شدید ایک پریشر ہے اور جو کیویلٹیز ہو رہی ہیں تیس چالیس پچاس ستر جو وہ خود مان رہے ہیں جو کہ ایکچولی سو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ پھر اچانک ان کی ریپورٹس آتی ہیں کہ ہزاروں فوجی مارے گر زخمی ہوئے تو بہت ان کے لئے مشکل ہو جائے گا اگلے جو دس پندرہ دن ہیں اس میں بہت ساری چیزیں مزید کھل کر آ جائیں گی جیسے حزباللہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو روزانہ ان کو پوری قیمت چکانا پڑ رہی ہے آسان نہیں ہے پوری قیمت جاننی اور مالی ساری اس کے علاوہ حزباللہ نے آج ایک اور کام کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حزباللہ آگے کچھ اور بہت بڑا کرنے جاری ہے حزباللہ نے آج ایویکویشن آرڈرز جاری کر دی ہیں انیویویول اور انیکسپیکٹڈ اسرائیل کے لیے حزباللہ ایشوز ایویکویشن آرڈرز پر نورڈرن اسرائیلی سیٹلرز اسلامی رزیسنن لیبنانس سیز دیز سیٹلمنٹس ہے بکم ملٹری آؤٹ پوسٹ ویر اسرائیلی آکوپیشن فورسز آر سٹیشنڈ ٹو لانچ اٹیکس آن لیبنانس جیسے اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں ویپنز اور فلانا اور فلانا حزباللہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ساری نورڈ کی سیٹلمنٹس ہیں یہ ساری اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ بن چکی ہیں تو لہٰذا سارے اسرائیلی سیٹلرز یہاں سے رکل جائیں کیونکہ یہ ہمارا لیجیٹی میں ٹارگٹ ہے حزباللہ ایشوز فرسٹ ایویکویشن آرڈرز یہ چونکہ اتنے وائڈ رینج میں کہا گیا کہ نکلیں تو یہ اس حوالے سے پہلے یہ پہلی بار ہے ٹوینٹی فائی کلومیٹر تھری کلومیٹر سے لے کر ٹوینٹی فائی کلومیٹر تک اور یہاں پر دو لاکھ اسرائیلی کم سے کم ابھی تک موجود ہیں اس ایریا میں دو لاکھ اسرائیلی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فل فور یہاں سے نکلیں وگرنہ جو ہے وہ ہمارا لیجیٹی میٹ جا وہ ٹارگٹ ہوں گے تو یوں حضباللہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس وقت حملہ آور ہے اسرائیل پر ساتھ ایراک کی جو حملے ہیں تین بڑے آپریشنز ایراک کی جانب سے آج کی گئے الاد کو نشانہ بنائے گیا اور باقی جو جو گولان ہائٹس کو تین بڑے آپریشنز ایراک کی جانب سے ریپورٹ ہو رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ حضباللہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاری ہے لیکن غزہ کو یاد رکھنا ضروری ہے تمام ایفرٹس غزہ کے لیے پوٹ ہونی چاہیے اور اسلامی دنیا کو اب زیادہ متحدہ کر ریال پریش اور جنہوں نے غلطیاں کی ہیں جو مجرمانہ خموشی دکھائی ہے آج ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اب کھڑے ہو جائے اور غزہ میں اس کو رکھوایا جائے یہ بہت بڑا انسانی لاؤس ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ کوئی نہیں ملکہ اس کا لاؤس ہم کیسے پورا کریں گے مجھے بتائیے جو لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ملکہ پچاس ہزار کہتے ہیں جی اوفیشل ہیں جو میڈیا سے آتا ہے اس وقت مجھے بتائیے نوردرن گازہ میں وہ ملوے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالا نہیں جا رہا تو وہ لسٹ میں کیسے آئیں گے تو جو باقی دنیا کا بہت سرے جو میڈیکل میکزین ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں گے یہ دو لاکھ کے قریب اس سے بھی ایکسیڈ ہو سکتی ہیں یہ شاہد تھے تو آپ پہ لازہ کریں اتنا بڑا علمیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اور کیمرے لگے ہیں اور سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم اتنے بحث اتنے بحث تو ایک گھنٹہ بہت فلسطینیوں کے لئے بہت مشکل ہے اس لئے ضرورت اس عمر کی ہے اور اصل تو اسرائیل کا شیطانی پلان وہاں پر رہنا دیکھیں وہ ایران کی بات ہوتی ہے لیبران کی بات ہوتی رہا ہے لیکن غزہ میں تو ایک سیکنڈ بھی بام گرنا باندھ نہیں ہو رہے تو وہاں پر تو جو مصوم جانے جا رہی ہیں وہ تو ہر لمحہ جا رہی ہیں اس لئے دنیا کی توجہ ادھر ہے لیکن غزہ میں تو یہ سارا ایک ایک سیکنڈ میں ہو رہا ہے وہاں پر فلسطینیوں اپنی جانے دے رہے ہیں اس سے بڑی بار بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جانے جا رہی ہیں تو اسرائیل وہاں پر اپنا شیطانی جو مقصد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کنفرنٹ کرنا اور پوری طاقت کے ساتھ کنفرنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ تازہ ترین اس وقت کے تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے رئیہ ضرور اگاہ کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی جالحافظ